آپ کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو سچے دل سے دعا کرنے میں کبھی بخلہ کیا تھا یہ بھلا میں نے کیوں کہہ دیا اس کی توجیہ بھی سمجھ لیجئے میں ایک لفظ بولوں گا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے منٹ لگے ہیں اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات کتنے سیکنڈ لگے ہیں گمتی کے چار سے پانچ سیکن حدیث کہتی ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان لہو بکل مؤمن ومؤمنت حسن تھوڑی سی توجیہ چاہوں گا دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اگر ساڑھے سات عرب مسلمان ہیں مسلمان کتنے ہیں تین عرب آپ میں سے کوئی بھائی ایسا میرا پیارا ہے جو ایک دن میں تین عرب کما سکتا ہے ممکن ہے جتنا بھی بگ پروجیکٹ ہو یہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے خاصہ دیا ہے جو شخص اتنے کلمات کہہ دے اے اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے مومنہ عورتوں کو کائنات میں جتنی تعداد میں مرد اور عورتیں مومن ہوتے ہیں اتنی تعداد میں نیکی ہیں اور اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میرے بھائی دعا میں کبھی بخل نہ کیا کریں اور شاید کہ میں اپنا موقع سمجھانے میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کی خیر خیر حمدردی نہیں تو یہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا اور معاشرہ اس وقت شکایت اس بات کی کر رہا ہے کہ مسلمان مسلمان کو کاٹ رہا ہے یہاں یہودی تو نہیں رہتے یہاں کوئی دشمن تو نہیں نا مسلمان مسلمان کا دشمن بنے بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ ان دشمنیوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دے